ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دین بھائیو آپ سب کا کیا حال ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اخلاک شکرہ جی اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت دن کیا جی خلاوڈی خلاوڈی ہے اور ہوا چھل رہی ہے اسی سردی نہیں ہے ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے شکر اللہ ہم صبح صبح ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ استاد رحمانہ جلدی جلدی بنا کے لے کے آئی اور ابھی کلاسیز کر رہی ہے ماشاء اللہ تو آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج با جی کیا کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں جی چائے بنی ہے ماشاء اللہ بینز ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جی ساگ ہم نے کاٹ کے دو تین پانی میں دو اکے اور تین گلاس پانی ڈال کے تو ابھی بوئل ہونے کے لیے رکھتی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی دس منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ سارا نیچی ہو جائے گا تو پھر انشاء اللہ پھر ہم اس کو گلنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ابھی ہم اور تقریباً آدھا گھنٹہ رکھوں گے کہ یہ اچھی طرح گل جائے اور یہ اس کا جو پانی ہے یہ اس کے اندر ہی سوپ جائے سارا آدھا گھنٹہ جب تک یہ پانی سوکتا ہے اور یہ گل بھی جائے اور سوک جائے آدھا گھنٹہ لگے گا یا فورٹی فائف منٹ لگیں گے تو اچھی طرح یہ سوک جائے پانی کے اگر بعض بندے ہوتے ہیں اس طرح ساگ کو گلا کے تو پانی کو پھینک دیتے ہیں تو میں پانی کو پھینکوں گی نہیں اس لیے کہ پانی کے اندر ہی اس کا سارا ذائقہ ہوتا ہے ساگ کا تو اس کی اندر ڈرائی کر دوں گی سارا ماشاءاللہ تو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں اس کو اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل ساگ گل گیا ہے اور یہ تھوڑا سے اس کے اندر پانی رہ گیا ابھی نظر نہیں آرہا سٹیم ہو گیا یہ تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تو ابھی ہم دس منٹ کے لیے اور رکھیں گے آنچ اونچی کر کے جلتی جلتی یہ جو گل جائے نہیں گل ہو گیا یہ پانی رائی ہو جائے ماشاءاللہ جی ابھی جی پانی سارا سوک گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہم اس کو ذرا مسل رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں نے اس تاہر مانا کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو ایسے ایسے کروں تو یہ ایسے ایسے کریں گے ابھی ہم اس کو گارلک ٹماٹر سارا کچھ ڈال کے بھی تڑکا لگیں گے وہاں باہاں یہ اچھی طرح میش ہو گیا اور ایک میں لوں گی گارلک اور اس کو گرین کر لیں گے اور میں نے آدھا بنانا ہے پورا نہیں بنا رہی ہوں اگر پورا بناتی تو پھر میں دو گارلک لیتی کھل یہ والے ابھی میں ایک لینی ہوں ماشا اللہ جی ابھی یہ گارلک برون ہو گیا اور ابھی ہم ڈال رہے ہیں یہ سارے مسالے زیرہ ہے جی تھوڑی سی کلونجی مرچی جنجر پاورڈر دنیا پاورڈر کریش چلی سارا مسالہ ڈال کے ہم بون لیں گے اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم یہ ٹماٹر ایک ڈال دیں گے ماشا اللہ ابھی یہ اچھی طرح ڈال جوڑی ٹماٹر تو پھر ہم اس کے اندر ساغ ڈالیں گے ماشا اللہ جی اچھی طرح ڈال گیاں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اندر سے آدھا ساغ ڈال دیتی ہوں آدھا پھر رکھ دوں گی آدھا ساغ ڈال دیتے ہیں توی بنانا ہے توی بنانا ہے توی بنانا ہے ماشا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی کچڑو آ رہی ہے اور یہ بنایا ہے جی میں نے اور یہ بنایا ہے میری بیٹی نے چکن بول لیس چکن بنایا ہے اس کے ساتھ وہ روٹی کھائیں گے اور میں اپنے پیے بنا رہی ہوں ساکھ ساکھ کھائیں گے دو تین بندے بنا لیا ہے ہم دم کے اوپر رکھ دیں گے دس پندرہ پندرہ منٹ کے لیے آسٹا آسٹا ہلکی آن کے اوپر کے مسالہ سارا اچھی طرح اس کے اندر پیلا جائے اور یہ ہم نے بنا لیا ہے ساگ تو یہ سارا ساگ ہم رکھ دیں گے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کوئل باہر آگیا سارا اور یہ بن گئے ساگ ماشاءاللہ ابھی جی یہ ریڈی ہو گیا تو ابھی ہم سرو کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تندور کی روٹیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ساگ تندور کی روٹی سیلٹ اور انجر یہ چکین ہے یہ جی آج ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کریں لائک کریں اور سسکرائب کریں میرے پیارے پیارے بہن بھائیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تائے دل سے شکریہ دعا کرتی ہوں اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی